بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں بھئی کمال ہی ہو گیا کہتے ہیں نا کہ کمال میں بھی ایک کمال جس کو کہا جائے وہ ہو گیا ہے نواز شریف صاحب ویسے تو تانہ دیں گے کہ عمران خان یوٹن لیتے ہیں لیکن جب وہ عمران خان صاحب کو یہ کہتے ہیں تو خود بھی دیکھ لیا کر رہے ہیں وہ جو یوٹن لیتے ہیں وہ کوئی یوٹن نہیں وہ تو پتہ نہیں کون سا ٹرن ہوتا ہے ایسے 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 والا ٹرن ہوتا ہے بہت اب گھمن گھیری کہلیں کوئی پمبیری کہلیں کوئی لٹو کہلیں کیا کہیں اس کو ایسا گھوم جاتے ہیں یعنی اب تو ایسے لگ رہا کہ وہ فوج کے پیروں میں گر گئے ہیں کہ جناب فوج سے اچھا ادارہ کوئی نہیں ہے فوج سے زیادہ ڈسپلنڈ ادارہ کوئی نہیں ہے فوج سے زیادہ اماندار امانتدار ٹرسٹ وردی کوئی ہو ہی نہیں سکتا اس سے بہتر ادارہ پاکستان میں ہے ہی نہیں الیکشن کمیشن جس کی تعریف کی گئی وہ بھی نہیں اس کی بھی صلاحیتیں بالکل زیرو ہیں فوج کے آگئے کچھ نہیں جتنا ٹرسٹ نونلی کو فوج پر ہے کسی پر ہے ہی نہیں آپ کہہ رہے ہوں گے کہ میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں ہرگیز نہیں جناب قطعی نہیں میری یہ جرت میں آپ کو مفتا اسماعیلی صاحب جو حلقہ 249 کراچی سے الیکشن لڑے ہیں ابھی اور اب تک جو ریزلٹس ہیں جو انہوں نے چیلنج کی ہیں اور وہ منظور بھی کر لی گئی ہے ان کی درخواست اب وہ ری کاؤنٹنگ کی انہوں نے درخواست جو دی میں آپ کو اس کے اہم ترین حصے پڑھ کر سناؤں گا اپنی طرف سے نہیں بول لوں گا میری یہ مجال کہ نونلی کے حالے سے میں اپنی طرف سے ایسے بول دوں مفتا اسماعیل صاحب جو وزیر بھی رہے نونلی کے بہت قریب ہیں نونلی کے دورے حکومت میں وزیر بھی رہے خزانہ کے معاملات کو دیکھتے رہے آج کل میڈیا پہ بھی آپ ان کو دیکھتے ہیں اور بڑا حکومت پر حکومت کی معاشی پالیس کو بڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور ٹوفیاں انہوں نے دیں الیکشنز میں اور وہ تو جیت رہے تھے اب کلوز مارجن سے فیلال ہارے ہیں سب نے اعتراض کیا ہے سب نے اعتراض کیا ہے اس الیکشن ٹو فورٹی نائن پر سوائے پیپلز پارٹی کے کہ پی ایس پی ہو پاکسلن پارٹی ہو حتیٰ کہ طریقہ انصاف ہو حتیٰ کہ طریقہ لبائک ہو نونلیگ ہو جو رنرہ پیس سب نے جو ہرے ہیں انہوں نے اعتراض کیا مگر جو درخواست مفتہ اسماعیل نے دی ہے اوے ہوئے ہوئے کوئی نہیں سوچ سکتا اس میں تو کمال کر دیا انہوں نے لکھ کر میں کہتوں جی قلم ہی توڑ دیا اس کے بعد کہ جی فوج کے حوالے کیا جائے سب کچھ جو بوٹس ہیں جو بیلٹ پیپر ہیں جو ووٹ کاسٹ ہو گئے ہیں وہ فوج کی تحویل میں دیے جائیں اے سبحان اللہ میں تو حیران ہو گیا ہوں یعنی اس فوج کے حوالے کیا جائے جس کے بارے میں میاں نواز شریف صاحب کیا کچھ نہیں کہہ چکے یہ جی سیلیکٹرز ہیں انہوں نے دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں دھاندلی کروائی فوج کو نہیں ہم نے آنے دینا کچھ نہیں کرنے دینا پولنگ پر خود بلایا اور اب خود برداشت نہیں تھا کہ جنہوں نے کر دیا یہ کر دیا اب کہہ رہے ہیں اس کے پاس اس کے پاس سارا کچھ سب کچھ فوج کے پاس ہو اتنا ٹرسٹ کس طرح آ گیا یہ کیا ہو گیا ہے اس کو اب آپ خود بتائیے یہ جوٹن ہے اور کیا کچھ کہتے رہے فوج کے حوالے سے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس پر فواد چودری صاحب افاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے بڑا دلچسپ تبصرہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ زرداری نے نواز شریف کو فوج یاد دلا دی ہے نون لیک کو زرداری صاحب نے فوج یاد دلا دی ہے اور اب دیکھئے کہ ایک تو ان کی درخواست الیکشن کمیشن نے حالانکہ منظور بھی کر لی کہ جی ری کاؤنٹنگ ہوگی اب یہاں پر جبکہ تحریک انصاف فواد چودری کہہ رہے ہیں ری کاؤنٹنگ نہیں ری پولنگ یعنی جسرا ڈسکا میں دوبارہ سے ووٹنگ ہوگی تو ری کاؤنٹنگ ہے کہ ووٹ گنے دوبارہ جائیں گے اس کے لئے چھے تاریخ الیکشن کمیشن نے ان کو آر او کے آفس میں بھلا بھی لیا ہے کہ جی آپ کے سامنے اب دوبارہ سے گنتی ہوگی اچھا پیپلز پارٹی نے اس چیز کا خیر مقدم کیا عجیب بات ہے کیونکہ چند سو ووٹوں کا فرق ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اس سے پہلے اسیڈ فیصل وارڈا صاحب تھی تھی تاریخ انصاف کے اب تو بہت نیچے چلی گی تاریخ انصاف اور رنر اپ تھے اس میں شہباز شریف صاحب اور وہ تب بھی مارجن چند سو ووٹ کا تھا تو اب بھی چند سو ووٹوں کا مارجن ہے اور مفتا اسماعیل صاحب یہاں سے لڑے اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ٹھیک ہے جناب یہ الیکشن کمیشن کو اختیار ہے پانچ فیصد کا اگر فرق ہو تو دوبارہ کاؤنٹنگ ہو سکتی ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں لیکن لیکن لو کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی مدد کا الزام پیپلز پارٹی پہ لگ رہا ہے یہ نون لیگ کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے اچھا پیپلز پارٹی اب بھی کہہ رہی ہے نون لیگ پر ٹھیک ہے چکے لفظوں میں اسٹیبلشمنٹ کا الزام لگا رہی جی ان کی سپورٹ تھی اور نون لیگ پیپلز پارٹی پہ لگا رہی ہے جبکہ نون لیگ نے تو کہہ دیا کہ ہم تو چاہتے ہیں فوج کے پاس سارا کچھ چلا جائے اور اس پر ایک بڑا عجیب تبصرہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کیا ہے غالباً فرداللہ بابر صاحب کا ہے یا نئے بخاری صاحب کا ہے اور انہوں نے چکے پریس کانفرنس بارے میں کی انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ ہم پر اس طرح کے الزام لگائیں گے تو پھر ہم بھی یہ کہیں گے کہ جی یہ باہر کس طرح سے دیلوں کے تحت جاتے ہیں کس طرح سے ان کی رہائیاں پھر دیلوں کے تحت ہوتی ہیں ہم بھی یہ بتا دیں گے تو یہ سارا کچھ ہے اب دیکھئے میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں کس طرح سے جناب حلقہ دو سونچاس میں جو لفظی جنگ چل رہی ہے اس میں چیف الیکشن کمیشنر کو درخواست جمع کرائی مفتع اسمال صاحب نے نون لیگ نے میاں نواز شیف صاحب کے بڑے قریبی اور چہیتے صاحب نے ظاہر ہے ان کی اجازت سے پورا سوچ سمجھ کے یہ نہیں ہوگا انہوں نے اپنی مرضی سے لکھ دی پورا ان کا جو لیگل ونگ ہے اس کی طرف سے ہوگی کہ جی وہ بیلٹ پیپر سمیت انتخابی مواد آرمی آرمی یا رینجرز کی نگرانی میں رکھیں یہ سب کچھ آرمی کے حوالے کر دیں یہ نون لی کہہ رہی ہے یہ اس درخواست میں لکھا ہوا ہے باقی میں آپ کو چیزیں بتاتا ہوں کیا کیا انہوں نے کس طرح سے کہا ہے کیا جملے ہیں اس میں جناب کمال ہے تو اس پر آنے سے پہلے میں چند گزارشات آپ کو میں چند جملے صرف جو یاد کرانا چاہتا ہوں میاں نواز شید تاکہ حقیقت پتہ لگے یہ وہ جماعت ہے جو آج کہہ رہی ہے فوج کے حوالے کیا جائے سارے ووٹس کو یعنی جو کہتی تھی ووٹ کو عزت دو اب کہہ رہے ہیں فوج کو ووٹ دو یعنی ووٹ فوج کے حوالے کر دو اور عصد عمر صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ کیا مذاق ہے انہوں نے مہینوں کیا قوم کو کس طرف لگائی رکھا کہ فوج کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہی ہے الیکشن پروسس میں کسی طرح کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہی ہے اور آپ آ کر کہہ رہے ہیں کہ سب سے اہم کرداری فوج کا ہونا چاہی ہے جو ووٹ ہے وہ انہی کے پاس جانے چاہیے وہ اس چیز کو دیکھیں یعنی الیکشن کمیشن جس نے ڈسکا میں ان کے کہنے پر یعنی انتیس حقے تھے سارے انہوں نے کہا جی کھول دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دوبارہ پولنگ ہوگی وہ الیکشن کمیشن ہے اس پر اب ٹرسٹ نہیں ہے اسی کے خلاف کہ جی انہوں نے دہاندلی کر دی ان کے ہوتے دہاندلی کیسے ہو گئی اور اس سے بھی بڑی دہاندلی اب تو کہنے جو ڈسکا میں ہوئی اور پھر جب وہ کیس سنا جارت سپریم کورٹ میں اس کے خلاف الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے کہ سارے حلق میں دوبارہ الیکشن ہو اور طریقہ انصاف اس کے خلاف گئی تھی تو عمرتہ بندیال صاحب نے جب اس طرح کے ریمارکس آئے کہ بھئی صرف انتیس جگہوں پر اگر ہوا ہے آپ کی درخواست بھی انتیس کے لیے تھی تو ساڑھے تین سو حلقوں میں یا ساڑھے تین سو سٹیشن پر کیسے آپ چاہتے ہیں تو ایک طفان بتمیزی ان کے خلاف شروع ہو گیا تھا جسٹس عمرتہ بندیال کے خلاف کہ جی یہ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں نون لیگ دوبارہ پولنگ جب چاہ رہی ہے درخواست مرتہ بندیال صاحب کے پاس کہ کوئی پتہ نہیں اپنا حق کا فیصلہ لینے یا کیا اس طرح سے کچھ تو عجیب و غریب صورتحال رہی اچھا وہ نواز شریف جو کہتے تھے مجھے کیوں نکالا ہی کہہ جو کہتے تھے خلائی مخلوق ہے یہ یہ سارا کچھ خلائی مخلوق کر گئی ہے اب اسی خلائی مخلوق کے پاس جناب وہ جا کر کہہ رہے ہیں جی یہ ان کے پاس ہر چیز ہونی چاہیے ان کے پاس ہمارے ووٹ جو بھی کاسٹ ہوئے ہیں یہ ہے یہ اس کی حفاظت کریں یہ اس سے ان سے زیادہ امین کوئی نہیں یہی مطلب ہے نا کہ فوج دیکھیں فوج حفاظت کریں فوج زیادہ ڈسپلنٹ کوئی نہیں ہے ورنہ تو الیکشن کمیشن کے پاس ہی رہنے دیں فوج اچھا پولیس پہ بھی ٹرسٹ نہیں ہے فوج سے زیادہ امانتدار ڈسپلنٹ اپ رائٹ آنیسٹ کوئی نہیں ہے تبھی آپ کہہ رہے ہیں سارے داروں کو چھوڑ دیں آپ پولیس کو الیکشن کمیشن کو کوئی سیاست دانوں کو جو بلدیا کا نظام ہوتا ہے سیبل ایمسٹریشن ہوتی ہے کمیشنیری جو بھی ہیں سیبل سرونٹس ہیں نا 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 صرف فوج اس سے اچھا کوئی نہیں حفاظت کر سکتا سبحان اللہ جی اچھا اب نواز شریف صاحب کیا کیا الزامات لگاتے رہے اسی فوج کے سربراہ پر کہ جی گیارہ دفعہ تو انہوں نے صرف گجنہ والا میں جو جلسہ کیا تھا پی لی ایم کا اس میں انہوں نے نام لے کر کہا تھا جی یہ مہنگائی کے ذمہ دار آپ ہیں جی کمرجوی دباجہ صاحب فیض عمید صاحب ڈی جی آئی سے کہتے رہے اور بھی جنرلوں کو بیچ میں نام لاتے رہے یہ آپ کو مہنگائی کا بھی جواب دینا پڑے گا آپ کو الیکشن دھاندلی کا بھی جواب دینا پڑے گا آپ کو ملک میں تشدگردی دوبارہ اٹھ رہی ہے جی اس کا بھی جواب دینا پڑے گا آپ کو فلان چیز کا بھی انہوں نے گیارہ دفعہ انہوں نے نام لے دیا پتہ نہیں ٹیمارٹرنڈوں کی قیمت کا بھی شاید انہی سے صاحب مانگتے اور جبکہ شاید خاکان عباسی صاحب خود صاحبی وزیراعظم وہ کہتے ہیں جی نکالا بھی اداروں نے اور ملک سے باہر بھی اداروں نے بھیجا کیا بات ہے اور پھر شباز صریف صاحب کیا کرتے ہیں سیڈر رائچ صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ جی یہ دوزہ اٹھانہ کلیکشن ایک دو مہینے پہلے تو ہمارے کابینہ کے میمران ڈسکس ہو رہے تھے سیڈرشمنٹ سے مہاری تنی چل رہی تھی مریم صاحبہ کبھی کہتی ہیں کہ جی ملک میں مارشل لگایا جائے فوج پہلے عمران خان کو نکال لے پھر ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں کیا کیا باتیں ہوتی رہی ہیں اس ملک میں بندہ حیران ہو جاتا ہے کبھی دشتگردی کے خاتمے کا کریڈٹ آپ نے فوج کو دیا ہے یعنی وہ آپ کے دور میں کوئی اچھا کام ہو جائے تو وہ آپ کے خاتمے ڈال جاتا ہے اور یعنی فوج تب اچھی ہے یعنی تحویل میں یہ آپ کے ووٹ لے لے آپ کے حق میں کس طرح سے کام کر دے ساتھ ہو جو باتیں آپ کہیں وہ مانے چاہے وہ غیر ہیں یعنی قرآن خان تو بہت اچھی ہے اب آپ کے دور حکومت میں تحریک انصاف کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے دھرنے دیے جو بھی کیا جی مارشلان لگایا تو تب تو وہ ٹھیک تھی لیکن پھر بھی اس میں ڈال نہیں سکتا تب آپ نے اس کو برا کہہ دیا تو جہاں جہاں آپ کے ساتھ ہو ٹھیک ہے وہ یہ عدالتوں والا حساب ہے الیکشن کمیشن بھی اب برا ہو گیا نا رسکے میں تو ٹھیک تھا الیکشن کمیشن آج الیکشن کمیشن بھی برا ہو رہا تھا وہ سہی طرح نہیں کروا سکا ہاں اب وہ اگر دوبارہ ایک کاؤنٹنگ میں مفتا اسمائل صاحب جیت جاتے ہیں تو پھر پتا نہیں پھر الیکشن کمیشن سائد اچھا ہو جائے گا تو اب عدالتوں کا بھی حال ہے حق میں فیصلہ آئے تو عدالتیں ٹھیک ہیں ورنہ تو عدالتیں بہت بری ہیں یہاں تو انصاف ہی نہیں ملتا یہاں تو انصاف ہے ہی نہیں شاہد نوازی کے الفاظ ہیں نواز شیف صاحب واپس نہیں آئیں گے اساق دار کہتے ہیں یہاں کے دارے تو قاتل ہیں پتا نہیں کیا کیا پھر کہ جی نواز شیف صاحب واپس آئے تو ان کو قتل کر دیا جائے اچھی بہو غریب ایک کہانی بنتی ہے بندہ حیران ہو جاتا ہے تو ہاں سی پیک کی سیکیورٹی دیکھیں جن لوگوں کے پاس ہے آسین سنیم باجوا صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی بڑے بڑے لگتے ہیں تو فوج کے لوگ کئی دفعہ آپ کو بڑے بڑے لگیں گے لیکن جہاں آپ کا بس نہیں چلے گا جہاں آپ کو لگے گا کہ ہاں یار فوج کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے یہاں وہ آجائے تو وہاں وہ اچھی ہو جاتی ہے وہاں آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے اور سب کچھ کہتے ہیں جی فوج کے حوالے کر دیں اس کو تضاد کہنا بھی مجھے لگتا ہے چھوٹا لفظ ہے سیاست کہیں تو اس کو کیا کہیں تو پتہ نہیں کسی وقت بھی کچھ بھی ہو جاتا ہے وہ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ نواز شریف اقدار میں ہوتے ہیں تو گلے پڑتے ہیں اور جب مشکل میں ہوتے ہیں تو پاؤں پڑتے ہیں تو اب آپ بتائیں یہ پاؤں پڑنا ہے گلے پڑنا ہے یہ یوٹن ہے یہ اباؤٹن ہے یہ کیا ہے اس حوالے سے کمنٹس میں زائے کا اظہار کیجئے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں بتائیں کون سی باتیں آپ کو اچھی لگیں کون سی بری لگیں کیا انداز بسند آیا کیا نہیں تاکہ میری رہنمائی ہو سکے اور ہم آپس میں اور بہتر طریقے سے بات چیت کر سکیں اور بہتر طریقے سے میں آپ تک تازہ ترین خبریں کیا ہو رہا ہے کیا ہونے والا ہے اندر کی کہانی کیا ہے اور کون کیا کہہ رہا ہے وہ سب آپ تک پہنچا سکوں اور بیل ایکن پر کلک کر دیں تاکہ فوری طور پر آپ کا میرا رابطہ بھی ہو جائے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات